اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر ترپی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کے ایڈیچنر پرکوہ پر ناظرین 25 دسمبر پاکستانس میں دنیا بھر میں جتنے بھی کرسچن کمیلیٹی کے رہنے والے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کو سرس پہلے 49 نیوز کی پوری ٹیمز کی جانب سے ہیپی کرسپس ناظرین اسمت میں موجود ہوں چونیا کرسچن بستیبر جہاں پر مسیحی برادی کی جانب سے کرسپس کی تیاریاں اسمتہ روز پور پہنچ چکی ہیں چونیا میں تقیباً تین چار جو ہے وہ چرچ ہے اس وقت ماہ پر عبادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لوگ جو وہاں پر بڑی زیادہ میں موجود ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اپنی عبادت کا اظہار اپنی خوشی کا اظہار کریں اور عبادت کریں پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ساتھ اس کی آمن و سلامتی کیلئے دعا بھی کی جا رہی ہے چرچ میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے خواباتی مرد جو ہے اس و موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام میں گیت پیش کر رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں ہم خوشی کریں گے کہ ان میں سے ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ وہ اپنی کرسپس کیس طرح گزار رہے ہیں اور اپنے اس کرسپس کو لے کہ وہ کتنا خوش ہیں اور کیا کیا کیاری کیے اور کل دن میں وہ اپنی کرسپس کو کس طرح سیلویٹ کرتے ہیں آئیے آپ بات کریں گے ہمارے مسیح بھائیوں سے آئیے میں خاص طور پر اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ٹائم نکالا اور آج اس پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں تو میں اس موقع پر پیغام دینا چاہوں گا کہ آج جتنے بھی ہمارے مسیح بہن بھائی ان سب کو کرسپس کی خوشیاں مبارک ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج چوبیس کی رات ہے اور چوبیس کی رات کو ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں جو خداوند کے فرشتوں نے آ کر جو بیابان میں گڑریے بیٹھے تھے ان کو میسیج دیا کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا یعنی کہ مسیح خداوند تو وہ اس کی زیارت کے لیے چرنی کے مقام پر گئے اور انہوں نے دیکھا تو اسی طرح ہم آج اس دن کی نسبت کو جگراتے کی صورت میں مناتے ہیں پورا ہمارا شہر ہے ہمارا سکوٹی کا بہت اچھا انتظام ہے اور سبھی کھڑی ہوئی ہے ہم بھی ذمہ دارین بھا رہے ہیں کرسمس کی تیاریاں جو شخص سے چل رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اب آتی ہو رہی ہیں جگہ جگہ منظر دیکھے جا رہے ہیں جگہ جگہ کیک کٹے جا رہے ہیں اور اس پر کتاب کرسمس کی عبادت کا رہے ہیں جو جاس بجے سے دے کر بارہ بجے تک ہوتی ہے اور بارہ بجے کیک کٹنگ ہوئی گا پھر صبح آٹھ بجے سے دے کر بارہ بجے تک ہوئے گی اور جو ہمارے رشتے دے گار ہوتے ہیں وہ ہمارے گار آتے ہیں ہم ان کے گار جاتے ہیں کیک وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں کچھ کھانے جی خدا کا شکر ہے آج ہم عبادت کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے ہم آج انجوائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں جینا سے جیسے کہ آپ نے ہمارے بسیر بھائیوں کی بات سوچیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اپنی سکرس کو بھرپور انداز سے منا رہے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے اور کل صبح سے آٹھ بھائی سے لے گے بارہ بچ تک ہمارا چچھ چلے گا مہمانداری ہوگے کیک کٹیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پکوان پکیں گے اور اپنے اس کو بھرپور انداز سے منائیں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر کامی اسسرک مشنر آمد بٹ بھی یہاں پر رہے ہیں اور چچھ میں آئے ہیں ان کو مصیب برادی کو جو ہے ان کو مشکیا ہے اور کیک کٹا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سیاسی سماجی ورکل جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ خوشوں میں شامل اورکل کو مبارکبہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے میزوان آمد تقلی کو اجازت دے پھر ملیں گے ایک نئے پوراں کے ساتھ اب تک اللہ حافظ